جب جھوٹ بہت بڑھ جائے اور آپ کے دماغ کی روزنہ دہی بنائی جا رہی ہو تو بہت ضروری ہے کہ سچ کو ذرا کسی اور طریقے سے بیان کیا جائے ساتھ دے انداز سے ویڈیو والا معاملہ پہلے نپٹا لیتے ہیں تو پہلا سوال تو بڑا سادہ سا ہے کہ ویڈیو کے اندر وہ بینہ طور پر سینیٹ کے انتخابات کو کے نتائج کو آگے پیچھے کرنے کے لیے لوگ جو تھے وہ کون لوگ تھے جو پیسے لے رہے تھے جواب اس کا بڑا سادہ سا ہے یہ پی ٹی آئی کے وہ ہیرے تھے جن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی اوپر الیکشن لڑنا نصیب ہوا جن کی بقیدہ ویٹنگ کی گئی ہوگی جن نے بقیدہ کمپیٹ کیا ہوگا جو بورڈز میں سے گزرے ہوں گے جن کے انٹیویوز ہوئے تھے تو یہ وہ ہیرے تھے جو پی ٹی آئی نے سیلیکٹ کیے ان کو ووٹس کے لیے میدان کے اندر بھیجا اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے یہ پی ٹی آئی کے ہیرے تھے دوسرا سوال یہ پیسے دے کون رہا تھا پیسے بیان کے مطابق پی ٹی آئی والے دے رہے تھے ہمیں پیسے دیئے گئے تھے اور لیئے گئے ہم نے لیئے انہوں نے یہ بتایا کہ دوسرے پارٹی کے لوگ آئیں گے تو چلو آپ اپنے پارٹی جو ہماروں بیدوار ہم نے کڑا کیے یہ ویسے بھی دوسری پارٹی سے ہم نے توڑے اور لائے گئے ہیں بندے ہیں تو آپ خیرے بے شک اپنے پارٹی کو سپورٹ کریں کیونکہ پھر بھی پارٹی کو ملوارے تو حق بھی بنتا ہے پیسے لینے والا بھی پی ٹی آئی کا ہے پیسے دینے والا بھی پی ٹی آئی کا ہے ایک معاملہ رہا گیا یہ ویڈیو ریکارڈ کون کر رہا تھا یہ دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو ہیں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں بنایا گیا پی ٹی آئی والوں نے بنایا ہے اور یہ چیف منسٹر کے کہنے پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو ریکارڈ کرنے والا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے اپنے بندے تھے ایک اور معاملہ رہ گیا یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی اور پیسے کا لیندین ہوا یہ کس کے گھر پہ ہو رہا تھا اور یہ سپیکر ہاؤس میں بنایا گیا تھا سپیکر جو تھے ہمارے اسدکیسر صاحب اس وقت صوبائی سرمی کے سپیکر تھے ان کے گھر پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے یہ اسدکیسر صاحب کے گھر کیوں پر ہو رہا تھا ان کا گھر جو ہے یہ وینیو بنا کم از کم شنید تو یہی ہے اس وقت وہ وہاں کے سپیکر تھے اب یہاں کے کسٹوڈین آف تا ہاؤس بن گئے ہیں تو ابھی تک جو چیزیں ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر جو لوگ پیسے لے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں جو پیسے دے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے جس جگہ پر یہ لین دین ہو رہا ہے یہ گھناونا کاروبار ہو رہا ہے اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے یہ ویڈیو کس کے پاس تھی میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا آپ نوٹ گن رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو آپ نوٹ گنتے ہوئے جنان خان صاحب نے آپ کو خود بتا دیا یہ ویڈیوز تو ان کے پاس تھی ان کو پتا تھا کہ ویڈیوز ان کے پاس ہیں ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر کون لوگ موجود ہیں اور وہ جلسوں کے اندر اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر چکے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو لوگ موجود تھے عمران خان ان سے واقف تھے تو ان میں سے ایک کو وزیر قانون کس نے بنایا یہ آپ کے سامنے ہیں ان کی تو باقاعدہ دستار بندی ہو رہی ہے ان کو پی ٹی آئی کے اندر شامل کیا جا رہا ہے پھر ان کو وزیر قانون بنایا جا رہا ہے اور اڑھائی سال کے عرصے کے اندر کسی نے ان سے کوئی پوچھ پرتیت نہیں کی تو یہ ثابت ہو گیا کہ پیسے دینے والے پی ٹی آئی کے پیسے لینے والے پی ٹی آئی کے جگہ پی ٹی آئی کی ویڈیو بنانے والے پی ٹی آئی ویڈیو رکھنے والے پی ٹی آئی تو ظاہر ہے پھر جس نے ویڈیو ریلیز کی ہوگی وہ بھی پی ٹی آئی کا ہی ہوگا وہ تو ہو نہیں سکتا کہ ویڈیو پی ٹی آئی کے پاس ہو اور ریلیز جو ہے وہ پی ایم ایل این والے کر رہے ہوں یا جمہوری وطن پارٹی والے کر رہے ہوں یا عوامی نیشنل پارٹی والے کر رہے ہوں یا پختونخواہ ملی عوامی پارٹی والے کر رہے ہوں تو میڈیا کے اندر کیمپین کس نے چلائی وہ بھی پی ٹی آئی والے نے چلائی اب بڑی بات جو رہ گئی وہ یہ کہ ان تمام انتخابات کے اندر یہ جو لین دین ہو رہا تھا اس کا مقصد کیا تھا نون لیگ کے سینٹرز کو جتوانا پیپس پارٹی کے سینٹرز کو جتوانا یہ پی ٹی آئی کے سینٹرز کو سہولت مہیا کرنا ظاہر ہے پی ٹی آئی کے سینٹرز کو سہولت مہیا کرنا تھا تو ثابت مزید یہ ہو گیا کہ پیسے دینے والا پی ٹی آئی کا پیسے لینے والا پی ٹی آئی کا ویڈیو ریکارڈ کرنے والا پی ٹی آئی کا جس جگہ پہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی وہ گھر پی ٹی آئی کا ویڈیو جس نے رکھی وہ پی ٹی آئی کا جس نے ریلیز کی وہ پی ٹی آئی کا اور مقصد کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے سینٹرز کو ایڈوانٹی دیا جائے کمال بات لیکن یہ ہے کمال بات لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ شور کون بچا رہا ہے پی ٹی آئی کا وزیراعظم عمران خان صاحب کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں وہ اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک مافیا ہے جو لین دین کرتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ پولٹیکل الیٹ ہے کونسی پولٹیکل الیٹ جناب یہ تو آپ کے اپنے ایمپیز ہیں جو پیسے چلا رہے ہیں یہ تو آپ کے اپنے قریبی بندے ہیں جو پیسے دے رہے ہیں یہ تو آپ کے بڑے گرویدہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں ٹرانزاکشن ہو رہے ہیں یہ تو آپ کے سینٹرز کے لیے احتمام حجت ہو رہا تھا ویڈیوز آپ کے پاس موجود تھیں لیکن رولہ بھی آپ سب سے زیادہ ڈال رہے ہیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کام صرف پاکستان کے اندر ہی ہو سکتا ہے کہ اپنا گند اپنے ہاتھ سے کریئٹ کیا ہوا گند اپنے گند کو سمحالنے کے لیے مزید کریئٹ کیا ہوا گند اس کو آپ آئین کے سر پہ تھوپ دیں اور آپ ایک کیمپین چنائے کہ کس طرح ہم شفافیت کا علم لے کر چل رہے ہیں اور کرپشن کو ختم کرنے کی ہم باتیں کر رہے ہیں جو لوگ شفاف انتخابات کے خلاف ہیں وہ پاکستان کی بہتری دل میں نہیں رکھتے اصل میں یہ اندر خانے کی جو گندگی ہے اس کی اوپر لے پاپ ہوتی کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے اور کس طرح ویڈیو اب ریلیز کی گئی پہلے ریلیز نہیں کی گئی اگر پاکستان کے اندر گورننس کے حالات بہت بہتر ہوتے تو شاید ان ویڈیوز کے ذریعے جو پیغام بجوایا جا رہا ہے وہ بڑا موثر انداز سے لوگوں تک پہنچ جاتا اور کچھ لوگ یہ بھول جاتے کہ یہ کام اصل میں ویڈیو کا لیندین کا کون کر رہا تھا کس کے لیے ہو رہا تھا اور بقاست اس کے کیا تھے اور ویڈیوز کس کے پاس تھے لیکن گورننس کی حالت جو ہے وہ آیاں ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر ریڈ زون اور ڈی چوک میں جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک سیج کا عالم ہے وہ ڈی چوک اور وہ ریڈ زون جس کے اندر سے عمران خان صاحب ان کی جماعت تل قادری صاحب کے ساتھ مل کر حکومت وقت کو مفلوج کرتی تھی عدلیہ کے گرد گھیرہ ڈالتی تھی پارلیمان کی جو پرمیسز ہیں ان کو وائلیٹ کرتی تھی پی ٹی وی کے اوپر اٹیک کرتی تھی پرمیسٹر آنے جانے والے رستے جو ہیں پرمیسٹر ہاؤس اس کو بند کر دیتی تھی وہی جگہ ہے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں گورنمنٹ ایمپلائیز نے اسی حکومت کے رستے مستود کر دی ہیں وہاں پہ آپ کو شیلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ مانگ آپ سے کیا رہے ہیں وہ آپ سے مانگ رہے ہیں بنیادی طور پر اپنی زندگیوں کی اوپر آنے والے عذاب کا حساب جب آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں جب آپ گیس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں جب آپ مہنگائی کو اس لیول پر لے جاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے اندر رہنا محال ہو جاتا ہے تو سڑکوں کی اوپر آ کر پھر آپ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر جب وہ ایمپلائیز یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے برابر میں جو آپ کے پسندیدہ ادارے ہیں ان کے نائب کاسدین کتنے پیسے کمارے ہیں اور ان کا نائب کاسد کتنا پیسہ کمارہا ہے تو ان کو پھر پچاس پچاس ہزار کا ڈیفرنس نظر آتا ہے پھر وہ پھٹ پڑتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جو پہلے دھرنے کیے گئے تھے وہ کمانڈ پرفارمنس تھی وہ کہنے پر پرفارم کیا گیا تھا یہ ایک جینمن پرفارمنس ہے گورنرس کا اگر حال یہ نہ ہوتا کہ نرسز ٹیچرز ایمپلائیز لوئیرز ڈاکٹرز جنلسٹ ہر کوئی سرابہ احتجاج نہ بنا ہوتا تو شاید کرپشن کی اوپر یہ جو دماغ کی دہی بنا رہے ہیں اس میں شاید یہ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان حالات میں نہیں امپلیکیشنز ہیں بہرحال ان ویڈیوز کی دو امپلیکیشنز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کافی زیادہ امپلیکیشنز ہیں لیکن دو امپلیکیشنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں پہلی امپلیکیشن تو یہ ہے کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی جو ریپورٹ تھی کرپشن کی بڑھوتی کی بارے میں ان ویڈیوز نے اور عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹس نے اور اس کی اوپر پی ٹی آئی کے اپنے بندے اپنے بندوں کے بارے میں اپنے بندوں کے ذریعے ہونے والی ٹرانسیکشن کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں اسے ثابت کر دیا کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ جو ہے وہ غلط نہیں ہے ایسے ہی کرپشن کا بازار گرم ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے دوسرا اس سے بھی سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ فانانسپرینسیل ایکشن ٹاسک فورس والے جو بندے ہیں وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم تو پاکستان کو کہتے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ ہے اس کو ڈاکومنٹ کریں جتنی بھی ٹرانسیکشنز ہیں ان کو ڈاکومنٹ کریں سونا کتنا پڑا ہوا ہے اس کو ڈاکومنٹ کریں ہنڈی کا کاروبار ختم کریں بورڈر پار جو پیسہ آگے پیچھے چلتا ہے اس کو روکنے کا بندبست کریں بینکنگ چینلز کے ذریعے آپ ڈاکومنٹ کریں لوگوں سے پوچھیں ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں جب وہ فانانسپرینسیل ایکشن ٹاسک فورس والے دیکھیں گے کہ وزیراعظم پاکستان کی اپنی جماعت کے ممبران پیسہ لے رہے ہیں اور تھدیوں کی صورت میں لے رہے ہیں اور دینے والے کون ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں تھدیوں کی صورت میں دے رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کروڑ ہا کروڑ کی جو رکوم ہیں یہ کس طرح کہاں سے نکلتی ہیں کس طرح تھیلوں میں آتی ہیں اور کہاں پر جاتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فانانسپرینسیل ایکشن ٹاسک فورس والے دوبارہ سے پاکستان کے بارے میں یہ نہیں سوچیں گے کہ یہاں پر تو ہم ڈاکومنٹ کروانے کی باتیں کرتے ہیں بھائی یہاں پر تو تھیلے بھر بھر کے پولیٹیکل ٹرانزیکشنز کے اندر اس طرح پیسہ جو ہے وہ لگ رہا ہے جو دوسری مشتبہ قسم کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں خطرناک قسم کی اس کے اندر کتنا پیسہ کیسے چلتا ہوگا تو اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں ایک اور امپلیکیشن رہ گئی ہے جو میں جلدی سے آپ کو بتا دوں تو دو تو میں نے آپ کو بتا دیں تیسری بھی میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ آپ سپریم کورٹ گئے تھے ریفرنس لے کر اور پھر سپریم کورٹ سے ایک فیوریبل ریسپونس کی توقع پر بنیاد کرتا ہوا ایک آپ نے آرڈنس پاس کیا جو حیران کون آرڈنس ہیں اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے بطور شواہد رکھے جائیں گے یہ تو گلے میں پڑ جائے گی بات جن انتخابات کے اندر آپ کے سینیٹرز آپ کے اپنے پارٹی ورکرز امپیز اپنے پارٹی کے عدداروں سے پیسے لینے اور دینے کے اندر پائے گئے جو ویڈیوز آپ کو پاس موجود تھیں اس بنیاد پر جو سینیٹرز کا انتخاب ہوا جو سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہیں وہ تو نلن وائٹ ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ سنجرانی صاحب کے انتخاب کے اندر جو سینیٹرز آگے پیچھے ہوئے تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صرف ریوڑیوں کی وجہ سے ہوئے تھے ان کو کسی نے صرف یہ کہا تھا کہ آج ہمارے صاحب کھانا کھا لیں وہ سیور چاول کی پلیٹ کی اوپر انہیں اپنی لائلٹیز جو ہیں وہ تبدیل کی تھی بہت بڑے پیوانے کی اوپر وہاں پر بھی دھندہ ہوا تھا تو آپ بسد شوق سپریم کورٹ کے اندر لے جائیں اگر سپریم کورٹ کے اندر انصاف کے بنیادی تقاضے پورے ہوئے تو وہ تمام انتخاب جس کے اندر اپنے پارٹی کے ورکرز ایمپیز نے اپنے بندوں سے اپنے سنیٹرز کے لیے دھندہ کیا تھا جس کو آپ کرپ پریکٹسز کہتے ہیں وہ انتخاب اس بنیاد کے پر نرل وائٹ بھی ہو سکتے ہیں فائنلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ڈیسپریشن بڑھتی جا رہی ہے جتنا بھی اس حکومت کو اس نظام کو وہ سنبھالا دیں اتنا ہی یہ نظام اپنی غلطیوں کی ریت کے اندر دھنستہ چلا جا رہا ہے گورنس کا برا حال ہے ایکانومی اپ ٹیک نہیں کر رہی اور روزانہ کی تواتر کے ساتھ کوئی نہ کوئی سکینڈل جو ہے وہ آ رہا ہے اور اب تو آپ کو پی ڈی ایم کے دھرنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلاحباد کے اندر ہر روز دھرنا ہو رہا ہوتا ہے ہر روز ایک ایک نئی بپتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماکتوں اور غلطیوں کا باریں گراہ ہیں اس کو کب تک اور کس طریقے سر سے اپنے شولڈرز کے اوپر لے کر چلیں اور کب تک پاکستان کو ایسے ہی چلنے دیں جیسے کہ اس وقت چل رہے ہیں